السلام علیکم ناظرین آن لائن مستری میں خوش آمدید آج کا موضوع مارا بہت اہم موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ جنابے والا گٹر فل نہیں ہوگا آپ کا گٹر فل ہو جاتے ہیں گٹر آپ کا جنابے والا پچاس سال تک جوانا فل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی گٹر آپ کا پچاس سال تک فل نہیں ہوگا میں ایسا طریقہ آپ کو بتانے لگوں مسئلہ یہ ہے کہ گٹر ایک دم بار جاتے ہیں دو تین چار مہینوں بعد گٹر کی صفائی کروانی پڑتی ہے بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ وہ سسٹم گٹر کی صفائی کروانی پڑتی ہے اور بعض جگہ یہ ہے کہ گٹر کی جو آوٹر لائن ہے وہ فضلہ باہر آتا ہے جس کی وجہ سے بہت جگہوں پر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ساتھ پڑوسیوں کے گھر کے سامنے پھر فضلہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر لائی ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے لگوں کہ فضلہ بھی باہر نہیں آئے گا آپ کا گٹر بھی جو ہے نو فل نہیں ہوگا تقریباً پچاس سال تک اور یہ پچاس سال کی گرنٹی سات سے دس لوگوں کے لئے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ ایک ہٹل میں گٹر بنا لیں اور کہیں جی یہ تو ایک مہینے میں فل ہو گئے برحال چلیں اب چلتے ہیں موز یہ جناب والا مثال کے طور پہ یہ آپ کا گٹر ہے ٹھیک ہے اور اس گٹر کی پرمائش ہونی چاہیے جو گرنٹی میں دے رہا ہوں چھے فٹ چوڑا ہونا چاہیے چھے فٹ انچا ہونا چاہیے اور سات فٹ لمبا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب جناب والا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے جناب آپ کا فرش ٹھیک ہے اور یہ آپ کی گھر ہے جہاں سے لائن آنی ہے گٹر کی اب جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو گٹر کی لائن ہے یہ آپ نے گٹر کی لائن ڈال جو اوٹر لائن ہے یہ جو گٹر کی لائن آپ کی گٹر میں فضلہ پھینکے گی نا ٹھیک ہے یہ فضلہ جو پھینکے گی یہ لائن جو باہر جو اوٹر لائن ہے نا یہ گٹر جو جہاں سے فضلہ آ رہا ہے اس سے چینچ نیچے ہونی چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کا گٹر جو فضلہ پانی جو بھی یہاں آئے گا اس تک نہیں پہنچے گا یہ آپ کی لائن پیچھے بلاک نہیں کرے گا ٹھیک ہے آپ مین پوائنٹ کے ہے جس کی وجہ سے گٹر بھی فل نہیں ہوگا اور اور فضلہ بھی باہر نہیں آئے گا وہ پوائنٹ یہ ہے جو اوٹر لائن ہے یہ آپ کو متاجمہ چینچ نیچے ہونے چاہیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں جو اوٹر لائن ہے اس پہ آپ نے ایک بینڈ لگانا ہے اور اس بینڈ پہ آپ نے تقریباً چھے یا آٹھ ہنچ کا ایک اور پائپ لگا دینا یہ اس طرح گٹر کے اندر والی سائٹ پہ بینڈ لگانا ہے باہر نہیں اندر والی سائٹ پہ باہر نہیں اندر والی سائٹ پہ ہے کیوں فضلہ باہر نہیں آئے گا اور کیوں یہ فل نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ نابیوالہ یہ ہے پانی ٹھیک ہے یہ اور یہ پانی اب بھی یہ بینڈ تک نہیں پہنچا ہوا ٹھیک ہے یہ یہاں سے آیا فضلہ یہ فضلہ آگیا اور فضلہ آپ یہ بات یاد رکھیں فضلہ پانی میں میں شاہد تیر تیر رہتا ہے ٹھیک ہے یہ فضلہ تیر رہے ٹھیک ہے آپ نے اور پانی اس میں ڈالا پانی اوپر آ گیا ٹھیک ہے یہ پانی پانی کی سطح جب اس پائپ تک پہنچے گی نا یہ آپ کا فضلہ جو ہے نا یہ اوپر ہی تیر تا رہے گا ٹھیک ہے نا یہ اس بینڈ میں پانی اس میں نہیں آئے گا پائپ میں نہیں آئے گا اور یہ جو نیچے والا پانی ہے نا یہ تیر یہ پانی باہر نکلے گا ٹھیک ہے یہ پانی یہاں سے باہر نکلے گا اور یہ فضلہ جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ نیچے جاتا رہے گا گل سار جائے گا یہ ملی کی صورت اختیار کر جائے گا یہ جو ملی آپ کو نالیوں میں نظر آتی ہے نا اس ملی کی صورت اختیار کر جائے گا اور یہ ملی پھر آہستہ آہستہ گٹر فل ہوتا جائے گا اور تقریبا پچاس سال لگ جائیں گے پانچ سے ساتھ ساتھ تقریبا دس بندوں کی فیملی کے لیے دس لوگوں کے لیے یہ گٹر ہے جو تقریبا پچاس سال تک نہیں فل ہوگا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا یہ فضلہ اب تیرتا رہے گا ٹھیک ہے یہ پانی کی سطح اوپر جائے گا اس بینڈ کی وجہ سے یہ فضلہ یہاں پہ یہ دیکھیں گے اس میں نہیں آئے گا فضلہ اوپر رہے گا نیچے سے پانی اوپر جاتا رہے گا اور یہ فضلہ وقت کے ساتھ ساتھ گلتا رہے گا اور نیچے ملی کی صورت اختیار کرتا جائے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا گٹر تقریبا پچاس سال تک برے گا نہیں اور فضلہ باہر نہیں آئے گا آپ سے کسی کو شکایت نہیں ہوگی گلی میں کہ آپ کے گٹر سے گھن نکل رہا اور آپ کو ار چھ مینے چار مینے بعد گٹر صفائی کرنے کا وہ بھی مسئلہ جو ہے رہا وہ آل ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے تو جڑے رہیے آن لائن مستری کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ